دوستو میں ہوں آلوک سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکی دوست آج ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں کرپٹو کرنسی کے بل کے اپ ڈیٹ کو لے کر ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹ یہاں پر سامنے ہے جس کے بارے ہم یہاں پر بات کریں گے یہاں پر ایک انٹرویو سامنے آیا ہے انڈاک تھاکور جی کا ای ٹی وی بھارت کے ساتھ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انڈاک تھاکور جی کون ہے تو وہ ہے منشٹر آف اسٹیٹ فور فینانس اگر دوستو آپ کو یہاں پر یہ چیز کلیر نہیں ہے کہ یہاں پر بل کو لے کر کیا باتیں چل لیں ہیں انڈیا میں کرپٹو کرنسی کے ریگلیشن کو لے کر کیا باتیں چل لیں ہیں تو آپ یہاں پر اس ویڈیو کا پورا دیکھئے گا اور یہاں پر میں نے ساری کی ساری باتیں کلیر کری ہیں کہ یہاں پر کیا چلنا ہے انڈیا میں کرپٹو کرنسی کے ریگلیشن کو لے کر اور یہاں پر ڈرافٹ اور بل کی کیا کہانی ہے تو آپ کو یہاں پر ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اس ویڈیو میں بھی دوستو میں نے آپ سینٹرل بینک کی ڈیجٹرل کرنسی کے بارے ہم بات کری ہیں لوگوں کے آپ کو کچھ ڈاؤٹ سے وہ میں نے یہاں پر کلیر کریں تو اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی دیکھ لیجے گا آپ کو کچھ سامنے آئے گی باقی دوستو ابھی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس ویڈیو کرنسی کو بھی لے کر کافی چرچہ چل رہی ہے کرنسی کو لے کر سرکار کی کیا یوجنا ہے کیسے ریگولیٹ کریں گے کیا اس پر ٹیکس بھی لگائیں گے آپ نے بہت مہتپون پرشن پوچھا ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا میں بھی اس کے کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے سب سے پہلے تو ربی ای نے ایک ریگولیٹر کے ناتے پرائیوٹ کرنسی پر پرتیبند بھی لگایا تو اس سپریم کورٹ کا نیرنے آیا دوستو یہاں پر اسی کیس کی بات کر رہے ہیں جب یہاں پر کچھ ٹیم پہلے آپ نے دیکھا تھا دھیان دیا ہوگا کہ آر بی ای نے ایک بینکنگ بین دیا تھا جس کے اوپر یہاں پر سپریم کورٹ نے بھی بولا تھا کہ بھائی اب یہ بینکنگ بین کس بات کا دے رہا بعد میں اس بین کو ہٹوا بھی دیا گیا تھا سپریم کورٹ کے دورہ لیکن دوسری اور سرکار میں انٹر منسٹریل کمیٹی بنائی اس سموہ نے اپنی کی اپنی کے بینک ریپورٹ تھی پھر کےینک ابھی دوسطو یہاں پر جس Κویٹ کی یہ بات کر رہے ہیں یہاں پر اس کمیٹی کو ہٹ کر رہے تھے society ہم بتایا تھا یہ انہوں نے کرپٹو کرنسی مطلب کرنسی مانتے ہوئے بنایا تھا لیکن دوسطو اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی میشن کر رہا تھا کہ اگر کرپٹو کرنسی کو ایز این ایسٹ مان کر چلتے ہیں تو وہاں پر کچھ سمبھاونا ہے بن سکتی ہیں سیکٹری کی ادھیکشتہ میں گروپ آف سیکریٹریز ملا انہوں نے اپنی اس میں وچار دیئے اب اس ریپورٹ کو جب ایک پر کیبینٹ میں جائے گی اور کیبینٹ اس کو منجور کرتی ہے تو سرکار اس سطر میں اس بلکل لا بھی سکتی ہے جس سے کرپٹو کرنسی پر یہاں پہ دیش میں کانون بھی بنے اور جو دیش کو دنیا بھر کے دیشوں کو ایک جو چنوٹی ہے ایک پرائیویٹ کرپٹو کرنسی اور دوسری جو ان کے اپنے دیشوں کی دیجٹل کرنسی ہو سکتی ہے ورچول کرنسی ہو سکتی ہے اس دشا میں بھی دنیا بھر کے دیش اپنے اپنے سر پر ابھی باتچپ کر رہے ہیں کیا اس پر ٹیکس بھی لگے گا کرپٹو کرنسی پر کچھ ایسا بھی پستا مجھے لگتا ہے جب ایک پر بل آئے گا اس میں بہت ساری آپ کی جو شنکہ ہیں چنتہ ہیں دوستو یہاں پر انہوں نے جو منشن کر رہا ہے کہ دوسرے دیشوں کی بات یہاں پر جو منشن کریں ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اگر یہاں پر ایکچول میں یہ منشن یہ سوچنے والے ہیں کہ دوسرے دیشوں میں کیا چل رہا ہے تو مطلب کافیت تک چانسز ہیں کہ یہاں پر دوسرے دیش کس طریقے سے ریگلیٹ کر رہے ہیں اور آپ کے سوال ان سب کا اتر آپ کو اس میں ملے گا لیکن دوستو اگر یہ بات کریں کہ یہاں پر کون سا بل لگا ہوا ہے تو یہاں پر ان لوگ نے اس چیز کو منشن بھی کر رہا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے اس بارویں نمبر پر یہ ہمارا ٹائٹل ہے تو یہاں پر اگر آپ ان کا پرپس دیکھو گے جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہاں پر اگر آپ ان کا پرپس دیکھو گے تو یہاں پر یہ سیدھا سیدھا گرپٹو کرنسی کو روکنے کی بات کر رہے ہیں بٹ اگر یہاں پر کچھ ایسٹس کی بات بھی اگر یہاں پر منشن ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں ابھی یہاں پر انٹوڈکسن ہونا ہے پھر اس کا کنسیڈریشن بھی ہوگا کیا ہونا ہے اس کے بعد یہاں پر چیزیں آگے بڑھیں گی پہلے انٹوڈیوز کیا جائے گا کہ یہ ہمارا ایسا ایسا بل ہے اور ہم نے اس طریقے سے اس کو پریپیر کر رہا ہے پھر اس کو کنسیڈر کیا جائے گا کیا کیا اس کو کیونکہ دوسرے دیس بھی یہاں پر ایسا 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 چیز کو لے کر آگے بڑھنا ہے تو کیا اس کو اس طریقے سے لے کر بڑھا جا سکتا ہے کیا اس پر ٹیکس وغیرہ بھی لگائے جا سکتے ہیں تو اگر اس چیز کو لے کر یہاں پر کنسیڈر کرتے ہیں بٹ کلیر چیزیں ہوں گی کہ یہاں پر جو ڈرافٹ ایکشوال میں جو یہاں پر سامنے رکھا گیا وہ بھی ہمارے سامنے آئے تو بھی دوستو یہاں پر باتیں سپیکلیٹ کرنے والی کیا کیا ہونا ہے اور مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ یہاں پر ایک ریگلیشن ہی ہوگا اور فینلی جو ٹیکس وغیرہ ہیں اس کا یہاں پر پرودھان کیا جائے گا بٹ یہاں پر لٹس دیکھ کیا کہ کیا ہوتا ہے دوستو یہی ایک چھوٹا سا جو اپ ڈیٹ تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اگر آپ کو یہ اپ ڈیٹ اچھا لگا تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ جو انفرمیشن ہیں ان کے پاس بھی پہنچیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کے جو اپ ڈیٹس ہیں آپ کو ملتے رہے ہیں ساتھی اس بیل آئیکن پر بھی پریس کریں تاکہ جو نوٹیفیکیشن ہیں وہ بھی آپ کے موائل پر گرے دوستو فیر ملتے ہیں انہیں اپ ڈیٹس کے ساتھ جائے ہند جائے بھارت